اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو منٹ کے اندر جی ہاں صرف نو منٹ کے اندر نو مئی کا سارا بیانیہ عمران خان نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے ریٹلٹ لیس پروپوگینڈا تھا میڈیا پہ دس عرب روپیہ امپورٹڈ حکومت نے میڈیا پہ خرچ کیا تھا اپنے دور میں اور اس کے بعد سے نگران حکومت میں بھی عربہ عرب میڈیا کو دیا جا رہا ہے صرف ایک کام کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے عمران خان کو عوام کی نظر میں ویلن بنا دو ٹاؤٹ صحافی جو جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں بوٹوں کے سامنے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں روزانہ کے پروگراموں کا ایجنڈا انہیں دیا جاتا ہے لیکن نو منٹ کی ایک ملاقات میں جس میں تمام صحافیوں کو بھی جانے نہیں دیا گیا گینے چنے لوگ گئے وہاں بھی نامعلوم لوگوں کو صحافی بنا کر اندر بھیجا گیا وہاں بھی عمران خان نے نو منٹ میں اس سارے بیانیوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ میڈیا کو سختی سے آرڈر دے دیا گئے ہیں کہ بس بہت ہو گیا مزید آپ نے یہ نہیں چلانا جو عمران خان کے بیانات ہیں تو اس قدر تکلیف پہنچی ہے کہ الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا ہے بارہ درخواستیں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں الیکشن کے پوسپورنٹ کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ہیں کہیں دہشتگردی کا بہانہ ہے کہیں موسم کی خرابی کا بہانہ ہے برب زیادہ ہو جائے گی بارش زیادہ ہو جائے گی اس طرح کی درخواستیں ہیں کہ الیکشن کو پوسپورنٹ کر دیا جائے یعنی فروری کے مہینے میں نہ کیا جائے اور فوراں الیکشن کمیشن یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ اب ان درخواستوں کو سنیں گا دوسری طرف پیسے نہیں دیے جا رہے الیکشن کے لیے یقین دہانی کے کروا کے آئے ہیں کہ ہم دو دنوں میں پیسے دے دیں گے جنہوں نے اتنے مہینے میں پیسے نہیں دیے وہ دو دنوں میں کیسے پیسے دے دیں گے عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے لوگ بند کمروں میں ایک بار پھر تیزی سے الیکشن کی پوسپورنٹ کی طرف معاملات کو لے کے جائے جا رہا ہے عمران خان نے بھی آج اس خدشیہ کا اظہار کیا تھا کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ الیکشن سے کہیں فرار نہ ہو جائیں اور جنہوں نے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ پچھلے چالیس سالوں میں فرینڈلی میچ کھیلے ہوں جن کو عادت ہی نہ ہو کہ کوئی بندہ ڈاٹ بھی سکتا ہے جن کو بہادر شاہ زفر کی عادت ہو اور ٹیپو سلطان آ جائے تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی سکرپٹ نہیں ہوتا عمران خان کے لیے یار لوگوں کے پاس کوئی سکرپٹ نہیں تھا پلے بک وہی ایک ہے وہی سب پہ چپکا دی جاتی ہے جب نواز شریف کے خلاف ہوتی ہے تو وہی پلے بک استعمال ہوتی ہے زرداری کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو وہی پلے بک استعمال ہوتی ہے وہی پلے بک عمران خان کے اوپر لگا دی لیکن تیاری نہیں تھی کہ آگے سے عمران خان آ جائے گا وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے پھر آئین توڑنا پڑا قانون توڑنا پڑا اپنی عوام سے دشمنی شروع کر دی کیونکہ عمران خان کے لئے تیاری نہیں تھی ان کے پاس وہ سکرپٹ تھا ہی نہیں جسے عمران خان سے ڈیل کیا جا سکتا اس کی وجہ سے اپنی عوام کے دشمن بن گئے اپنی عوام کو مارنا شروع کر دیا لیکن نوے فیصد عوام سے آخر کب تک لڑا جا سکتا ہے کب تک نو مئی کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی منظم سازش ہوئی تھی فوج میں بغاوت کی کوشش تھی دنیا کی کوئی ایک بغاوت بتا دیں جس میں ایک بندے کے ہاتھ میں بھی اسلحہ نہ ہو اور کہا جائے کہ فوج کے خلاف یہ بغاوت کر دیں کوئی کہانی تو کام کی بناو اور ناظرین اکرام یہ بات میں آپ کو اپنی ہزار ریزرویشنز کے باوجود آپ کو بہت ہی اتھینٹک طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ فوج کا جو سسٹم ہے جتنا میں جانتا ہوں یا جہاں تک میری معلومات ہیں جتنا بھی قریب سے دیکھا ہے جو مرضی ہو جائے آپ کو جتنا مرضی اتراز ہو اپنی لیڈرشپ پہ فوج میں کبھی بھی بغاوت نہیں ہو سکتی پاکستانی فوج کی ٹریننگ ایسے ہے کہ جو مرضی ہو جائے فوج کے اندر سے بغاوت نہیں ہو سکتی اور یہ بات بالکل درست ہے آئی ایس پی آر کی کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے سات لاکھ اسی طرف دیکھتے ہیں جو مرضی ہو جائے فوج کے اندر بغاوت نہیں ہوتی تو یہ کیا بیانیاں بنا رہے ہیں کبھی پنجاب پلیس کی وہ افسر آ جاتی ہے انوش چودری وہ جی بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بغاوت کیسے کرانے کی کوشش کی گئی کبھی نہتے لوگوں نے بھی بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے اور جیسے ہی عمران خان کو زمانت ملتی ہے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں اگر بغاوت کی کوشش ہوتی تو زمانت کے بعد عمران خان آتا خود لیڈ کرتا لوگوں کو جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوتا جیسے عمران خان نے بتایا کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اگر پہلے سے لسٹیں تیار نہ ہوتی تو کیا کبھی اتنے لوگ گرفتار ہو سکتے تھے کبھی دہشتگرد حملے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر تمام دہشتگرد پکڑ لیا گئے ہوں ان کا پورا نیٹورک توڑ دیا گیا ہو کبھی دیکھا آپ نے کیونکہ پہلے سے لسٹیں تیار تھی ان کو پتا تھا زمان پار کون سے لوگ آتے ہیں ہر بار عمران خان جب پیشی پہ آتے ہیں کون سے لوگ ساتھ جاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ہر جگہ فوراں پہنچ جاتے ہیں جب خطرہ ہوتا ہے کہ پولیس آنے لگی ہے وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں تو تمام لسٹیں تیار تھی ہر شہر میں لوگوں کی لسٹیں تیار تھی کہ کس کس شہر سے لوگ آ جاتے ہیں زمان پارک یا بنیگالہ چلے جاتے ہیں یا جلسوں میں جاتے ہیں دوسرے شہروں میں یہ لسٹیں تیار تھی ایجنسیز کے پاس تو جیسے ہی نو مئی کا انہوں نے کام کیا کاروائی ڈالی پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جان بھوچ کے وہ ایمیج چلائے میڈیا پہ کہ عمران خان کی ہم نے توہین کی ہے اس کو پرتشدد انداز میں ہم لے کے گئے ہیں اس کے بعد جب لوگ باہر نکلے لوگ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ عمران خان کو ایک بار قتل کرنے کی یہ کوشش کر چکے ہیں اگر پھر لے گئے اور قتل کر دیا تو کیا ہوگا لوگوں کا رییکشن آیا اس رییکشن سے فائدہ اٹھا کے آگے لگوائی گئے توڑ پھوڑ کروائی گئے جس کے بعد کہا کہ یہ تو بغاوت ہو رہی ہے قوم کے لیڈر کو اپنے اٹھایا پہلے اس کے گھر پہ حملہ کیا اس سے پہلے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا کب تک قوم برداشت کرتی کیونکہ سب کچھ پہلے سے پلانٹیڑ تھا شہر پسند تیار تھے اور پرامن لوگوں کے اتجاج میں شہر پسندوں کو داخل کیا گیا اور اپنی کاروائی ڈال دی گئی اور اس سے پھر فائدہ اٹھایا گیا عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ لندن پلان ایک تحریری دستاویز ہے جو موجود ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ تیہ تھا کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے نو مئی لندن پلان کا حصہ ہے کیونکہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا لوگوں سے تحریک انصاف چڑھوانے کا کیسے چڑھواتے کیسے میڈیا کو ساتھ ملاتے کیسے یہ جبری پریس کانفرنسز ہوتی اس سارے بیانیے کو عمران خان نے نو منٹ میں اٹھا کے پھینک دیا ہے الیکشن سے فرار ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا پاکستان عرب ممالک سے تھوڑا پیسہ آ بھی جائے گا پھر کیا ہوگا نہ آپ قانون یہاں پر قائم ہونے دیتے ہیں نہ آئین کی پابندی آپ ہونے دیتے ہیں نہ بیوروکریٹس کو پتا ہے نکل جاؤ کرپشن کرو تھوڑا سا حصہ دو نکل جاؤ کیا ایسے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو کوئی سو عرب ڈالر ایک دن میں دے دے آپ اس کو بھی چند سالوں میں ہڈ اپ کر جائیں گے اور پاکستان پھر سے کٹورہ لے کے پہنچ جائے گا کیونکہ آپ ریفارمز نہیں ہونے دیتے جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہوتی ریفارمز نہیں ہو سکتے لوگوں کا منٹل جو ایٹیچوڈ ہے گورننس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ کیسے ٹھیک ہوگا جب عوام کی منتخب حکومت آئے گی جس کا ایجنڈا ریفارمز لانا ہوگا اور جس کا ایجنڈا کرپشن ختم کرنا ہوگا تب جا کے یہ ٹھیک ہو سکے گا ورنہ جتنے مرضی بھیک کے ڈالر مل جائیں جو ابھی تک ملے نہیں ہیں مل بھی جائیں بالفرض آپ جو منتیں کر رہے ہیں ارمہ مالک کی کے الیکشن آگے کرنے کے لیے ہمیں پیسہ دو یہ جو آپ نے بلیک میلنگ کا طریقہ نکالا ہوا ہے پہلے افغان جنگ کے نام پہ ڈالر اب الیکشن ملتوی کرانے کے نام پہ ڈالر اب عمران خان سے ڈرا آ رہے ہیں پہلے تالبان سے ڈرا کر ڈالر لیتے تھے اب عمران سے ڈرا کر ڈالر لے رہے ہیں کہ جی یہ آ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے تو یہاں پہ مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا ہم تو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اس کو جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر سختی بھی کر رہے ہیں عوام پہ بھی سختی کر رہے ہیں ڈالر دو ڈالر دو یہ اس ٹائم لگے ہوئے ہیں کیا ایسے ملک چلتے ہیں ملک چلانا ہے تو عمران خان کو عزت دینی پڑے گی تقریباً 23 کروڑ لوگوں کا جو لیڈر ہے اس کو عزت بے عزت کر کے اس کو تقلیف پہنچا کے اس پہ جالی کیسز چلا کے اس کے سیکریٹ ٹرائل کر کے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے کیونکہ جب عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو جس ملک نے ترقی کرنی ہے اس کو آپ کیسے ترقی کروائیں گے اس ملک کو کچھ عرصے کے لیے ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ کی ضرورت ہے میری آج تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن عمران خان اگر باہر آتے ہیں اور کبھی دوبارہ انہیں عوضہ ملتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ ایک مشورہ میں انہیں ضرور دے پاؤں اور وہ یہ ہے کہ بے شک آپ کو یہ لگتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی کچھ لیمٹس ہونی چاہیے لیکن پاکستان جیسے ملک میں طاقتور مو زور گھوڑے کو اگر آپ نے لگام ڈالنی ہے تو آئین کے آرٹیکل نائنٹین میں ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ لکھ دیں باقی سب کارڈ دیں ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ اس کے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا ایبسلوٹ فریڈم میں جو برائیاں آئیں گی وہ کم ہوں گی بنسبت جو ابھی کیا جا رہا ہے پاکستان کو اگر ازاد ہونا ہے اور حقیقی ازادی ہم نے حاصل کرنی ہے تو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ کے بغیر یہ ناممکن ہے ایک دن وقت ثابت کرے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت درست ہے آج اگر ایلون مسک ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ پر بلیو کرنے والا نہ ہوتا یہ جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں دنیا میں جو چل رہا ہے یہ کبھی ہمارے سامنے نہ آتے باقی کوئی پلیٹ فارم بھی حقیقت نہیں دکھانے دیتا فوراں بند کر دیتا ہے کبھی ویڈیو آپ کی وہ ڈیلیٹ کرانے پر مجبور کریں گے دوسرے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو پورے کے پورے آپ کے پیجیز اور چینلز ہی اڑا دیتے ہیں لیکن ٹویٹر اللہ کرتا ہے تو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ آج کے دور میں جب آپریشن بہت زیادہ ہے یہ انتہائی اہم ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے ظلم اور جبر ختم کرنا ہے تو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ کی ضرورت ہے آرٹیکل نائنٹین میں تبدیلی لائیں صرف ایک لائن لکھنے پاکستانی عوام کو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ ہے بولنے کی حد تک جب تک وہ کسی کو ہاتھ نہ لگائیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کے گھر میں نہ خسیں توڑ پھوڑ نہ کریں یعنی کسی کی سپیس میں نہ جائیں اپنے موں سے جو بولنا ہے بول دیں یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو نادرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا